بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ ان نعمتوں کے وجود سے آگے بے شمار نعمتیں جنم لیتی ہیں کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں مادی یا معنوی وہ انہی دو نعمتوں سے نکلتی ہیں اس لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرما کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں یہ قابل رشک ہیں یہ قابل ستائش ہیں یہ نعمت اگر کسی کے پاس دیکھو تو تمہیں اس پر رشک کرنے کا حق ہے چوانچہ صحیح بخاری شریف میں اس کے لئے حسد کا لفظ استعمال فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حسد الا فسنا تائین کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے مگر دو نعمتوں میں حسد کرنے کی اجازت ہے حسد ناجائز ہے لیکن ان دو نعمتوں میں تم حسد کر سکتے ہو لیکن یہاں حسد سے مراد وہ استلائی حسد مراد نہیں ہے کہ جس کو ہم جل جانا کہتے ہیں کہ کسی کو نعمت کو دے کر ہم جل جائیں اور جلن کے اندر یہ تمنا کریں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے فنا ہو جائے اس سے اس کو یہ دولت مری اس سے فنا ہو جائے مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے اس کو کہتے ہیں حسد یہ حسد گناہ اور معصیت ہے اور ایسا گناہ اور معصیت کے حدیث میں آتا ہے کہ یاکم الحسد کہ حسد سے بچو کہ فہن الحسد یاکم الحسنات اس لئے کہ یہ حسد جو تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ سوکی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے جب تم کسی سے حسد کرتے ہو تو اس حسد کا نقصان اس معصود کو نہیں پہنچتا بلکہ اس کا نقصان خود تمہیں پہنچتا ہے اس لئے کہ اس حسد کی وجہ سے تمہاری اپنی نیکیاں جل جاتی ہیں بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں اس معصود کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں تو وہ حسد تو احرام ہے منع ہے معصیت ہے لیکن یہاں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا حسد الا فسنتائین لا حسد الا فسنتائین دو چیزوں میں تم حسد کر سکتے ہو لہذا یہ حسد سے مراد وہ استرائی حسد نہیں بلکہ حسد سے مراد رشک ہے رشک رشک کا مطلب یہ کہ جب کسی کے بعد وہ نعمت دیکھو تو یہ کہو کہ اے رب زوجلال تو نے دیکھو اس کو دولت دے رکھی ہے تو نے سروت دے رکھی ہے تو نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہے تو نے اس کو یہ حکومت دے رکھی ہے یا اللہ تیرے خزان وسیع تو مجھے بھی دے دے جیسے تُو نے اس کو دے دی مجھے بھی دے دے تو گوہ ہے کہ اس کے فنان کی تمنہ نہ کرے اس کی بربادی کی تمنہ نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے اور مانگ لے کیونکہ اللہ کے خزانے ختم تو نہیں ہو گئے اللہ کے خزانے محدود تو نہیں ہو گئے لہذا کسی کے بعد نعمت دے کر حسد کرنے کے بجائے یہ کہہ کہ اے اللہ جیسے تُو نے اس کو دے دی تو مجھے بھی دے دے اے اللہ تُو نے اس کو بڑا مکان دے دیا ہے وسیح خوبصور مکان دیا ہے یا اللہ تیرے خزانے وسیح ہیں مجھے بھی ایسا بڑا گھر دے دے یا اللہ اس کو تُو نے اچھی گاڑی دی یا اللہ مجھے بھی اچھی گاڑی دے دے بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر فتوے لگائیں یہ حرام کے پیسے دے گھر بنایا یہ حرام کی گاڑی ہے یہ تو صدی کاروبار کرتا ہے اب یہ تو جوے کھیلتا ہے یہ تو گیمبلی کرتا ہے آپ اپنی فکر کریں خدا سے دعا کریں یا اللہ ایسا تُو مجھے بھی عطا کر دے لیکن جب انسان پر حسد غالب ہوتا ہے تو انسان اس پر تفسری شروع کر دیتا ہے آجی چھوڑیے جی یہ ایسے مالدار بنے میں ہیں آجی چھوڑیے جی یہ ایسی ظالم جابر لوگ آجی یہ ہوا ہے کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اس لئے قرآن نے کہا کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو جب اپنے آپ کو دیکھو گے اب تم حقیقت زندگی کو پا جاؤ گے جب دوسروں کو دیکھو گے تو حقیقت زندگی نہیں ملے گی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن انسان جو ہے حسد کر کے اپنا بھی نہیں رہتا کیونکہ انسان اپنا اس وقت ہو کہ اپنی نیکیوں کو سنبھالے اپنی حسنات کو سنبھالے اپنی فکر کریں یار میری میرے خزانے ضائع نہ ہو لیکن حسد کر کے تو آپ اپنے خزانے کو ضائع کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ اپنے بھی نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اس لئے گویا کہ شاعر یہ بات کہہ رہا ہے اور یہ گویا کہ قرآن کریم کے آیت کا مفہوم ہے یہ کہ اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن آج ہم اپنے بھی نہیں بن پاتے ہیں حسد ہے بغض ہے کینا ہے عداوت ہے غیبت ہے چغلی ہے ساری ان معاشیوں کے اندر مبتلا کر کے اپنے نیکیوں کو ضائع کرتے نظر آتے ہیں اس کا مطلب ہمیں اپنے ساتھ بھی بھلا ہی نہیں ہیں ہم اپنے ساتھ بھی بھلا نہیں کرتے ہیں غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے اور اپنی نیکیاں دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں اس لئے امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے غیبت کبھی کرنی ہوگی تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا اس لئے کہ میں یہ چاہوں گا کہ میری زندگی بھر کی نیکیوں کی جو محنت ہے نیکیوں کا جو مجاہدہ ہے نیکیوں کی جو دولت ہے اگر ملے تو کسی ایسے رشتےوں کی ملے جس رشتے کو میں محبوب رکھتا ہوں کم از کم میری نیکیاں میری ماں کو تو ملیں گی غیبت کروں گا نیکیاں جب اس کی طرح منتقل ہوگی تو میری ماں کو ملیں گی جب ماں کو ملے گی تو ماں کی سفارش کل کو ہو سکتا ہے مجھے کام بھی آ جائے اور ظہر ہے کہ ماں کی غیبت کوئی بھی نہیں کرتا اس لئے اشارہ کر دیا امام ابو حنیفہ نے کہ غیبت نہ کرو غیبت نہ کرو کرنی ہو تو اپنی ماں کی کرو اور ظہر ہے ماں کی کوئی غیبت کرے گا نہیں اور اگر کرے گا تو نیکیاں ماں کو تو جائیں گی کم سکم کسی کا بھلا تو ہوگا جو اپنا رشتہ لیکن یہ جو غیبت کرنے والا حسد کرنے والا اپنا بھی نہیں رہتا یہ اپنا بھی نقصان کرتا ہو یہ اپنی نیکیاں اور اپنی ساری کی ساری جی حسنا دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتا اس لئے اس حدیث میں حسد سے مراد اسطلعی حسد مراد نہیں اس لئے غیبتہ اور رشک مراد ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فسنتائین کہ غیبتہ اور رشک کرنا اگر تمہیں ہے تو صرف دو ایسی نعمتیں ہیں ان دو نعمتوں میں سے کسی نعمت پر تو رشک کرو کسی تیسری نعمت پر رشک نہ کرو یہ دو ہی نعمتیں ہیں جو قابل رشک ہیں اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہر چیز بے رشک جو چیز دیکھیں ریجنل لگتے ہیں جو چیز دیکھیں رال ٹپ کانے لگتے ہیں اس لئے نبی نے کہا دیا نہیں مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اگر کسی پر رشک کرے اور اس نعمت کی اتمنہ کرے تو یہ دو چیزیں ہیں پہلی چیز فرمایا کہ وہ مال کہ ایک شخص ہے جس رجل آتا اللہ مالا کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور مال دے کر اللہ نے اس کو یہ توفیق دے دیئے ہے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں اور مخلوق کی خدمت میں خرچ کرتا ہے فَسَلَّتُ عَلَى حَلْقَتِ اللہ نے گوئے کہ اس مال کو حلاک کرنے پر مسلط کر دیا کبھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے کبھی غریبوں میں بانتا ہے کبھی قرض داروں کی قرضی ادا کرتا ہے تو مال گوئے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو گوئے کہ یہ جو مال ہے اور یہ جو مالدار شخص ہے یہ قابل رشک ہے کہ تمنا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہمارے پاس مال ہو اور ہم اللہ کو بھی راضی کرے اور اللہ کی مخلوق کو بھی خوش کر دے اللہ اکبر فرمایا یہ وہ نعمت ہے جو قابل رشک اور دوسری فرمایا وہ علم کہ کسی شخص کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہو اور اس علم کو اللہ کی مخلوق میں پھیلاتا ہے اس علم کے ذریعے سے وہ فیصلی بھی کرتا ہے اس علم کے ذریعے سے دین کی اشاعت بھی کرتا ہے اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کے راستے متعین کرتا ہے اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے لئے مشل راہ بنتا ہے فرمایا یہ وہ عالم ہے جس کا علم کا فیضان پورے عالم میں پھیلتا ہے دنیا کے اندر پھیلتا ہے اور لوگوں کے عدل و انصاف کے فیصل علم کی روشنی بھی کرتا ہے فرمایا یہ جو علم والا ہے یہ جو علم ہے یہ قابل رشک کے انسان تمنا کرے کاش ہمیں بھی ایسا علم عطا ہو کہ ہم اس علم سے اپنی ذات کو بھی نفع پہنچائیں اور اس علم کے دریسے دوسرے تک بھی فیض پہنچ جائے فرمایے دوسرا شخص یہ قابل رشک تو گویا کہ یہ دو نعمتیں ایک اس مال کی نعمت جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہے مخلوق کی خدمت میں خرچ ہو رہا ہے وہ مال فرمایے یہ قابل رشک کی نعمت ہے اس کی تمنا کرو کاش ہمیں بھی ملے اور دوسرا فرمایے وہ علم کہ جس علم کی روشنی میں خود بھی ہدایت کی رہوں پہ چلتا ہے اس علم کی روشنی میں دوسروں کو بھی ہدایت کی رہوں پہ چلاتا ہے فرمایے یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں اس پہ رشک کرنا چاہیے موسیقی